نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انسیا کارنٹ نیوز وار میں کنال سنگھ آپ کو بتا دے کہ نئی دلی کے ایرو سٹی میں ستھت پلنمن ہوتل میں میسیز انڈیا ون این دی ملین سوندریا پرتوگیتا کا آئیو جن کیا گیا جو اپنے انوکھے شاندار ماحول کے لیے جانا جاتا ہے سورو دے وزن انٹرٹینمنٹ دوارہ سنگل پت اور سنگھ گٹھت یہ ہے ویوہیت مہیرہ کے لیے سمر پت سب سے اچھا سندری پتی ہوگی تاؤں میں سے ایک ہے تاکہ وہ اپنی آتم چھوی اور آتم وشواس کو بڑھا سکیں اور اپنی کرپا سشتتہ آتم وشواس اور مولکتہ پر جور دے سکیں مسیز انڈیا ون این دی ملین پلیٹنم ویجیتا سریمتی نیدھی سنگھ کولکاتا سے پرثم رن ارپ سریمتی دشا گھپتہ مومبائی سے دوٹیہ رن ارپ سریمتی روپا ورما پونے سے مسیز انڈیا ون این دی ملین کلاسک ویجیتا سریمتی نیتو بھٹ جھوٹپور سے پرثم رن ارپ سریمتی سیتل پوار مومبائی سے دوٹیہ رن ارپ سریمتی راگنی کلکرنی چندگر سے رہیں آپ دیکھئے ہمارے سمورد آتا ہے اس کے ساگر کی ریپورٹ جو ہوا ہے جلی مصورد آتا ہے آ ف jos بہت جبق کچھ او Luke مزر کو سم لئے سمورد آتا ہے آتا ہے سمجز یور و 1980 رجال Bouč Baghdad آمود 覃 Elijah آیاد آمود 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 مطمئن ملکس پورا مجھے ملکس پورا اور ملکس پورا ملکس پورا شکریہ بحاجت حکم شکریہ شبکم شبک ہم ملکس 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 موسیقی 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 موسیقا از طرح تعالی جیسا ہرا کرنے کے لئے گا آپ شوائع کرنے کے لئے بما مجھے پولی لئے یہاں جانب وقتا ہے اگر برای ساکر انگیس کے لئے لگتاست ہے فلا کیلئے منتظور وقتاً آمدار جانا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اتنا ہمت کیا در مستند ملکتہ آمدار جاتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اتنا ہمت کیا کہ ایسے ٹائم میں اتنے مشکل ٹائم کے بعد انہوں نے اتنی حمد کر کے ایک شو کو ارگنایز کرنے کی پہل کی یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس میں انڈسٹری کو اتنا بڑا پوش ملا ہے ہسپٹالیٹی سیکٹر کو اتنا بڑا پوش ملا ہے ہوتیل انڈسٹری کو اتنا بڑا پوش ملا ہے سو کافی اچھی انہوں نے ایک سٹارٹنگ کی ہے کیا لگتا ہے مام کتنے لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے بڑا جیتیں گے تو تھی نہیں ہاں چالیس لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے اور جو i wish winners best of luck جو بھی جیتتا ہے اس کے لئے آگے بہت اچھا scope ہونے والا ہے دیکھیں آپ کسی بھی event کو organize کرنے کے لیے دو سے تین چیزیں expect کرتے ہیں آپ کا event کب ہو رہا ہے اور آپ کا event کہاں پہ ہو رہا ہے میرا event آپ نے صحیح کوشن بوچھا کہ اس pandemic کے اندر آپ نے کیسے یہ plan بنایا plan میں نے اسی لئے بنایا کیونکہ میرا جو collaboration ہے جو میرا venue partner ہے وہ ہے Pullman سو Pullman نے مجھے assure کیا کہ سر آپ event plan کرو event کو کرنے کی ذمہ داری ہم کریں گے سو جو انہوں نے تیاریاں کی ہیں وہ میڈیا نے دیکھی ہے ساری کی ساری their hashtag is all safe سو دوسری بات تھی کہ hotel industry اور event industry اس ٹائم پہ بہت زیادہ loss میں ہے سو کسی نہ کسی کو تو initiative لینا رہا ہے چیز کا اور میں نے سوچا کیوں نہیں میں start کروں اس چیز کو کو کسی کرنے سے اگر چیزیں start ہوتی ہیں تو ایک بہت اچھا initiative جو میں نے سوچا mrs india one in the million کا کیا مطلب ہوا one in the million سر لاکھوں میں ایک سو جو آج crown جیتے گی وہ لاکھوں میں ایک ہوگی جس کو جو audience ہے اور جو jury ہے اور جو دیکھنے والے ہمارے درشک ہیں وہ ان کو judge کریں گے اور ان کو vote out کر گے ان کو جیتائیں گے کئی پرکار کے fashion shows ہوتے ہیں mrs india one in the million کتنے سے علا ہے سر ایک ہے mrs india one in the million جو ہے یہ کیسا platform ہے جو mrs category کے پہلی بات تو ہے اس میں ہم نے دو category رکھے ہیں generally ہر ٹائڈین کے اندر ایک category ہوتی ہے صرف mrs کالی mrs کے اندر اب ہم نے دو category اس کو divide کیسے کرائے ایک classic ہے ایک gold category ہے جس میں کہ ہماری 22 سال سے لے کے 32 سال کی عمر تک کی contestant ہے اور 32 سال سے لے کے 45 سال تک کی عمر کی contestant ہے تو ہم لوگوں نے دونوں کو bifurcate کر کے دونوں کو موقع دی رہا ہے کہ دونوں ہی اپنی ذمہ داری کو public کے سامنے اور society کے سامنے رکھ سکتی ہیں اور وہ crown کی حق دار بن سکتی ہیں اور جو کریں گے آج وہ اتنا بڑا platform missis کو دینا اور وہ بھی housewives کو دینا بہت الگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں صرف housewives نہیں ہیں اس میں entrepreneurs بھی ہیں اس میں business women بھی ہیں اس میں salaried بھی ہیں اس میں doctors بھی ہیں اس میں scientists بھی ہیں اس میں army calder کے contestants بھی ہیں ہمارے پاس اور کچھ لوگ ہمارے پر بھاہر سے fly کر کے آئے ہیں دو تی دن کے شو میں کیا ایسا judge کیا اجولی میمبر سے جو آج جائے گی grand finale ہو رہا ہے سر دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو day one سے ان کا behavior ان کا discipline ان کا rule and regulation کو follow کرنا ان کی grooming ان کا question answers ان کا being attentive on the show اور کس کا کتنا interest ہے کون کس level پر اپنے interest کو دکھا رہا ہے یہ چیزیں کچھ ہم لوگ sink کرتے ہیں اور اس کے بے حاف پر ہم decide کرتے ہیں کی کون وینر بنے گا باقی آج جوری decide کریں کی کون وینر بنے گا thank you in a country like india where we're still grappling with women's issues i think this is a great referendum on the fact that a woman's life ought not come to an end once she's married with children and she's taking care of her in-laws and running their daily chores at the house so full points for the organizers for encouraging people encouraging women who can still live their lives while they're successful with all other aspects of life so thank you so much once again to the jury and the organizers and it's a pleasure for me to be here thank you mrs india one in a million بہت ہی بہترین شو تھا بہت بڑیا بڑا talent جو ہے وہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے یہاں آیا تھا اور ہمیں اسے judge کرنے بڑا مزا آیا جوری کا میمبر ہونے بڑا مزا آیا اور بہت اچھا talent جو ہے وہ ladies نے پیش کیا یہاں ریم پہ اور لوگ ڈاؤن کے بعد ایک اتنا اچھا ایونٹ اور پوری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور بہت ہی ویل آرگنائزد all my best wishes to you جیتے ہیں جیتے سب ہیں it was just a choice جو بھی اپنے اپنے شہر سے ڈلی آیا اور جس نے ہاں پارٹیسپیٹ کیا محنت کی وہ سب وینر ہیں تو وینرز ناؤ وہ ایک اگزامپل ہیں آنے والی باقی جنریشن کے لیے تو انہیں اپنا کنڈکٹ ایسا رکھنا چاہیے کی لوگ ان کے کام سے ان کی بات سے عبرت حاصل کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں thank you very much video پڑچہ بتا so i am سریشتی جنیجا and i was a جولری پارٹنر for the one and a million mrs india show today which was there in pulmen aero city and we were doing the جولری for all of the people جو سب سے اچھی بات مجھے آج یہ لگی کہ جو بھی عورتے ہیں جو بھی مہلائیں ہاں پہ آئی تھی they were all empowered women they were missus they had their kids back home they had their husbands back home they were coming from different parts of the nation and they were coming to fulfill their dreams to look at that it was such a good thing ایسے اتنے sad ماحول میں 2020 میں جب covid چل رہے سب چل رہے اس میں بھی ان لوگوں نے اپنا جزبہ دکھایا اور اتنا دور آکر انہوں نے صرف یہ ضروری سمجھا کہ ان کے سپنوں کو کوئی اڈان ملے and i wish them all the very best thank you ڈانسی آر کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے دوائیں بیل آئیکن